بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب کی بات چار سو پار کا نعرہ لگانے والی بی جے پی اور نرندر موڈی موں کی کھانی پڑی ہے ان کو بھارتی انتخابات میں جو نتائر سامنے آئے ہیں واضح اکثریت سادہ اکثریت جو ہے وہ بھی بی جے پی یا نرندر موڈی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے وزیراعظم بننے کے چانسز یقینہ نرندر موڈی ہی کے ہیں اور ان کو نومینیٹ بھی کر دیا گیا ہے لیکن پولیشن گورنمنٹ بنے گی جس طرح پاکستان میں ایک وہ بہانمتی کا کمبہ بنا تھا اسی قسم کی حکومت بھارت کے اندر بنے گی اہم چیز اب کیا ہے اہم چیز یہ ہے کہ تیسری مرتبہ بھارت کا وزیراعظم بننے والا شخص نرندر موڈی جو ہے یقیناً اس کو ادراک ہوگا اس چیز کا کہ یہ اس کی آخری باری ہے اس کے بعد موڈی کی باری دوبارہ نہیں آنی تو جاتے جاتے جب کچھ شخص تیسری مرتبہ لیکٹ ہو کے آتا ہے تیسری مرتبہ وزیراعظم بنتا ہے تو ظاہر ہے وہ سوچتا ہوگا کہ بھائی دنیا مجھے کس چیز سے یاد رکھے گی کس نام سے یاد رکھے گی موڈی صاحب جو ہیں بھارتی آئین تو بیل کرتے اس طرح کی چیزیں کرتے وہ ان کے پاس پاور نہیں رہی مسلمانوں کو برا بھلا کہہ کے دیکھ لیا مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے ایکشنز کر کے دیکھ لیے ہندتوہ نظریات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کا پرچار کر کے دیکھ لیا اس کی بدولت بھی ان کو ووٹ نہیں پڑے وہ بھی ان کا سین سارا فیل ہو گیا اب یہ جو خفت ہے یہ جو شکست کی خفت ہے یہ مٹانے کے لیے موڈی کے پاس کیا آپشنز ہیں نرندر موڈی اس ٹائم کیا سوچ رہا ہوگا نرندر موڈی وزیراعظم وزارت عظمہ کا حلف کھانے کے بعد کیا اجنا مات اٹھائے گا کہ اس کو بھارت کے لوگ بھارت کے باس کی جو ہیں وہ یاد رکھیں اس قسم کی چھیڑ خانیاں اور چھتان پونے اس کے ذہن میں آ رہے ہوں گے اس کی اوپر ہم نے بات کرنی ہے معروف آسٹرولوجر، ریلیجیو سکالر، بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ صاحب نے پریڈکشن بھی کی تھی نرندر موڈی کے حوالے سے کہ کوئی اس قسم کی مجورٹی شڈیوٹی کے چانسز نہیں ہیں جو جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں بڑا انپریڈکٹیبل سا رزلٹ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وآلہم سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے کومنٹ کرنے ہیں اکیسر صاحب اتنا سٹارٹ اپ دی ہے تو تھوڑے سے نا یہ برداش کرنے کی آرکھ ڈالیں اور اس سب کو جو ہے نا اچھا سٹارٹ اپ ہی اچھے شو کی جان ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑی سی وہ ظاہری بات ہے اپنا ریسرچ ورک اچھا question ہی لائیں گے تو ہم نے کیا جواب دینے تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا بیٹھا کریں آپ نے ضرور مجھے پتا ہے چاند پہ جانا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ کام اس طریقے کہ ہمارے ماشاءاللہ بیزی بوم ہیں لیکن بارال پھر بھی اس پہ تھوڑا سا پیشنس رکھیں ورنہ اگر آپ کا انٹرنس نہیں ہے کسی ایک ٹاپک میں یا کسی اس میں تو دیفینیٹلی لطفوں چینلز پڑھیں اور در جائیں موجھ کریں لیکن وہ ایسے کہتے ہیں کہ ہمیلیشنز اس طرح کی چیزیں اور دیسپریشنز ہو کرنا بڑا غلط ہے آسی لگتا کہ پاگلی ادھا آگیا اچانک گلی میں تو اس کو آگے پر چلا گیا یہ غلط گلی بھی آگئے ہوں پھر بھی چھپ کر کے نکل جائے اب اصل بات پہ آئیں کہ یہ جو پردکشنس ہی وہ دیفینیٹلی یہی اس وقت ہی کہ موڈی آئے گا لیکن بیسے نہیں آئے گا جیسے چار ہے کولیشن میں آئے گا وہ اب تک چار سو اللہ خواب رہ جائے گا آپ نے دیکھا سیٹیں بیسی ہوئی کولیشن سب بیسی ہوا اگزیکٹلی بیسی ہوا اس میں انیس بیس بھی نہیں ہوا اب آ جائیں جو آپ نے اس کے ذہن کھا کہا ہے اس نے پاکستان پر ٹیک کرنا ہے اس نے کشنیر کو واپس لینے کی کوشش کرنی ہے اس نے ہندو مسلم فساد کے پیچھے چھپنا ہے یہ تین کام اس کے دماغ میں اس وقت موجود ہیں جو کہ اس نے کر کے اپنے کولیشنز کو اور اپوزیشن کو اپنی ان باتوں کی طرف آنے ہی نہیں دینا جن پر ڈیبیٹ ہو کہ وہ سیشن چلیں ان کے مطلب وہ پوچھیں گے کہ بھئی تیرے جو یہ بیلی فیشری بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں ان کا آرڈٹ کی بات کرے گا راؤنگانڈی تو یہ کہہ گا نہیں نہیں وہ دے کوئی پاکستان نے آج یہ کر دیا آج وہ کر دیا وہ کہے گا کہ بھئی تُو اپنا بتا کہ یہ ساری جو غریب کے لیے بجٹ اور امیر کا بجٹ اس میں یہ کہانیاں سیدھی کرو عام آدمی والا کجری وال وقت ڈالے گا لیکن یہ ساری باتوں سے بچنے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی پرانا ٹول ہے مذہبی چولہ مذہبی روک پھر مندر بن چکے ہیں پوجہ شروع ہو چکی ہے بھگوان کا اتار بن چکے ہیں تو آپ انہوں نے اکھانڈ بھارت اور بھارت کے وہ لوٹے ڈوٹے ہوئے حصے واپس لے کے دینے کا آردہ کی ہے اور اس کے تحت کشمیر کی سائٹ سے بھی کرے گا دوسری سائٹوں سے بھی کرے گا ایون اس دفعہ مسلم کمیونٹی کو پشت کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی طرف پہلی دفعہ ہو گئی ہے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ پہلی دفعہ ہو گی کہ پاکستان 1947 والے سین دیکھے گا جس میں مسلم آبادیوں کو پشت کر دیا جائے گا آپ کی طرف پناہ گزین بنا دیا جائے گا آپ کی طرف جی جی اتنے حرام نہ ہو یہ اتنی بات ہی ہے یعنی موڈی جو ہے انڈیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کو کہے گا کہ نکلو پاکستان جاؤ یہ بناہ گزین سیٹ اپ جیسے آپ کے افغان آئے تھے یا اس طریقے کا کچھ سیٹ اپ اس دفعہ ہو سکتا ہے اور اس میں بڑی اس نے اس کھیل کو بڑے ختمناک انٹرک لے کے جانا ہے یہ پوسیبیلٹی ہے اور اس کے بعد تو زیادی بات اس کو اس نے دیکھ لی ہے اور پھر ایک اور بات سمجھیں لاکھ میوز نہیں آیا آپ کو ایک ٹاپک پہ پچیس ہزار آئے ہیں اب آپ پھر بھی وہ ٹاپک نہیں چھوڑتے آپ کہتے کہ چلو یہ لاکھ کا ٹرینڈ نہیں ہوگا پچیس آگے چلو یہی بہت ہے موڈی کو بسرد اگر چار سو نہیں ملی تو دو سو چالیس تو مل گئی نا تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا بیانیاں پیٹ گیا it means کہ اس کو یہ ضرور پتہ چلی ہے کہ میری جو پھر بھی میں مجیورٹی ہوں اس اہانکار اور اس میں تیسری دفعہ بانی گئے ہوں آپ مجھے آگے عمر ہونا ہے اپنے مزار وہ کیا مزار سوری کہہ رہا ہوں اپنے وہ بودھ بنوانے ہیں اور وہ جو شروع ہیں اس کے لیکن یہ وہ بنیاد آپ کو دے جائے گا جو میں سمجھتا ہوں مودی مستقبل کے لیے بہت ضروری آدمی ہے کیونکہ اگر مودی نہیں ہوگا تو غزوہ ہند کی بنیاد ہی نہیں پڑے گی مودی نہیں ہوگا تو کوئی ایسے ہی سینے آگے ہی نہیں بڑھنا آپ یقین کریں اگر مودی نہ بنے پرائیم مینسٹر تو میں سمجھوں گا کہ یہ غزوہ ہند ابھی دس بیس سال آگے چلی گی سمجھ رہے ہیں اور اگر مودی آگیا تو سمجھیں آپ کے سر پر منڈل آ رہی ہے پھر یہ پھر کیونکہ باقی جب ہم پیش گوئیاں دیکھتے ہیں ریزمبلنس دیکھتے ہیں دنیا میں جنگیں چیزیں وہ سب ہو رہی ہوں گی اب بات سمجھیں راول گانڈی آتا ہے تو پاکستان ایڈیا کوئی ایشو نہیں مودی آتا ہے تو دیفنیٹی اس نے خواب سجایا اس نے پچھی مسلم نفرت کی بنیاد بھی کی ہے تو دیفنیٹی اس کو اچیف کر کے دینا ہے جیسے کشمیر پہلے ڈکارا ہوئے اس نے وہ جو رول شل بنا کے اور ہم نے بھی جا کے یو ایل نو میں کل میگے آخری قطرے تک اس کے بعد کہانی ختم آگے کچھ پتہ نہیں ہے بھی اس دن کے بعد بھی وہ یو ایل نو کی لا الہ پھر اس پر جی میں نے کہا بھی جیسے عمران خان واپس آیا اس نے اس کے بعد لا الہ مجھے نہیں یاد کبھی عمران خان کے موں سے یا اس سے میں نے کبھی سنا کہ کشمیر بھی کوئی ایشو تھا یا نہیں تھا کدھر تھا کیا تھا جب امریکہ سے ایرپورڈ پہ امریکہ سے ایرپورڈ پہ واپس آئے تو کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے ہیں ہوں اور ظاہر ہے وہ کشمیر کا ایشو پھر وہ سڑک پہ دھوب میں کھڑے ہونے تک محرود ہو گیا پاکستان میں تو کلاک شلاک لگے سب اکنی بھی غلطیوں کو سوچیں کہا تھا سچ بولوں گا سچ بولتے کہ بھئی وہ میرے سے پہلی کشمیر وائنڈ اپ کر کر گئے یہ نواز شریف اور ان دونوں نے کھاتے پہلی باز وزا میں سیدھے کر لیے تھے یہ پہلے کی انڈرسٹینڈنگ گزر گی مجھے تو بعد میں پتا چلے تو میں پھر کیا بتاتا مجھوں سچ تو بول بھئی ہمیں آپ نے پرامس کیا تھا کہ میں سچ بولوں گا آپ نے یو اینو میں کھڑے ہو کہ قوم اتنی گرما دی اس کے بعد سیدھی ٹھنڈے پانی میں پھینک دی اس کے بعد نام ہی کبھی نہیں سنا آپ کے موہ سے اور اب کسی کو اگر برا لگے تو آپ ایک بات بتائیں ہمارا کسی کا کیا ٹھیک ہے کہ اگر ہم سچ پہ سچ نہیں کریں گے تو پی ٹی ایونوں کا یہ سٹانس کدھر جائے گا کہ سچ حق پھر حق ہے تو نکالو کلپ یو اینو کی سپیز کے بعد کہ امران خان کا کلپ نکالیں جب اس نے کشمیر کی بات کی ہو کسی اس میں اس کا ختم تو بات یہ ہے کہ یہ کریں یا نہ کریں حالات ہم اسی طرف لے کے جا رہے ہیں امران خان آ جاتا تو وار تھی پکی امران خان ابھی نہیں ہے سکون ہے اکتوبر اگست پچورہ اگست کے بعد سمجھ لیں اس نے آنا ہے تو چورہ اگست کے بعد ہی آنا ہے آیا تو جنگ کیونکہ وہ مودی کے ساتھ اس کی اس طریقے سے نہیں ہے دوستی مودی نے جب بھی اٹیک کرنا ہے اس کے دوست نہیں ہوں گے اور وہ ویسی اس مہینے نہیں ہوں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے وہ ہوتھ لے رہو اور ادھر سے یہاں حکومت چینج ہو جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ پھر صورتحال کسی اور رخ پر چلی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ مودی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ویلن کا روپ ہے سٹوری میں کہ جس کے بغیر غزوہ ہند کی بنیاد بننا ناممکن نظر آتا ہے اور اب یہ اس کے آنے سے یہ سب سیدھا ہوا نظر آتا ہے اب تو آپ لوگ چلیں ایک بار بتائیں جتنے ویورز بیٹھیں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں پھر آنے چلیں دسمبر نومبر کی ویڈیوز میں اپنی اس وقت جو جو کہہ رہا تھا ایسی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا چلو چلو وہ تو ہو گیا یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر مہینے جو میکسیمم میری پرڈکشنز ٹھیک ہو رہی ہیں وہ آخر تو کوئی سمجھ آ رہی ہے ججز والی چلو بتاؤ کس نے کہا تھا بتاؤ کہ عمران خان نہیں بن سکے گا فائدہ نہیں ہوگا الیکشن کا پہلی اس کے بعد کی نکال جتنی نکالتے چلے اب بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو میں نے پہلی دفعہ گی وہ کوئی کہے گا انڈین کی کو اس کی ابھی گاڑیاں دیکھئے گا شہارت کی بات کر دو اس کے پیچھے عمام جدر لگا دو سارے گاڑیاں ادھر ہی لگ جاتی ہیں ابھی دیکھئے گا اس کے پیچھے گاڑی لگتی کہ پہلی دفعہ مسلم پناہ گزین پش کیے جائیں گے ری لوکیٹ کیے جائیں گے ایسا فساد برپا ہو گائیں گیا جو کہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا بلکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب بہت شکریہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بھارت موڈی اور جو مستقبل ہے اس کے اوپر بات کی ناظرین اسامہ صاحب کا کونٹیکٹ نمبر سکرین پہ ہے آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کی کیوریز آپ کی زندگی سے متعلق آپ جو بھی جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پلیز ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ